انہوں نے گوادر کی زمین کو سلطان و فومان کی ملکیت قرار دیا سلطان و فومان کا گوادر میں ایک زمین نہیں ہے سلطان نے جہاں بھی آپ پرانے دستاویزات وہاں پہ لوگوں کو دیکھیں انہوں نے فرس ٹائم جو اہلی اتاری تھی اہلی کے لیے بھی اس لوکل بندے سے پرمیشن لی تھی گوادر جب دیا گیا گوادر پاکستان نے خریدا اس کی پیمنٹ پینتیس لاکھ روپے تھی جو سر آگا خان نے پیمنٹ کی اس ٹائم پا آپ ہماری حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اتنے اور اس ٹائم بھی آپ گوادر میں ایک انچ سرکاری زمین نہیں ہے میں بہارہ کہتا ہوں گوادر کی لوگوں کی زمینیں ان کے ساتھ اختلفی ہوئی ہیں گوادر کے زمین بلوچستان کے لوگوں کی نہیں ہے وہاں پہ بسنے والے ان گریب لوگوں کی ہیں جو ابھی تک پینے کے پانی کے لیے ترستے ہیں اور آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ زمین سرکاری ہے سرکار کی ایک انچ نہیں ہے زمین دوسری بات دوسری بات آپ جو ایگریمنٹ امان کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ چیک کر لیں امان اپنی عاقمیت بیچ رہا ہے وہ گوادر کے لوگوں کو بھی بیچ رہا ہے امان کی جو چیزیں تھی اس میں ایک اسکول تھا آئی وہ گورنمنٹ پاکستان کو مل گئی سڑکیں تھی وہ گورنمنٹ پاکستان کو مل گئی تین چار قلعے تھے سرکاری عمارات تھے وہ مل گئے اب لوگوں کی زمینیں آپ لوگ اٹھا کے دے تو گئے اس طرح کی بات نہیں وہ اس نے کہا تفصیل پر اس پر ڈسکس ہونا ہے سردہ صاحب اس طرح تو اس طرح کمیر کار کوئی اٹھ جائے گا امان پاسو میں ارچی اس صرف سب کی اس وقت پہلے تو ہماری زمینوں کو ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا اس ملک میں اب گوادر کی قیمت ہو گئی ہے تو سب آتے ہیں سب کی نظریں گوادر کی زمینوں پر لگی ہوئی ہیں ان کا مقصد یہ کہ تارولیس پر ڈسکس ہونا چاہیے آپ نے ایک سیکنڈ میں اپنی وضاعت کر دوں پھر آپ وضاعت حمل صاحب میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ زمینیں بلوستان اور بلوستان کے عوام کی ہیں حکومت کی میں نے اسٹیٹ کی نہیں کہی ہے تو بلوچوں کی ملکیت ہے تو بلوستان کے عوام کی ملکیت ہے اور بلوچوں کی ملکیت ہے ہم نے آپ سے کبھی بھی قیمت نہیں کیا کہ ہماری ہے خان نے بطور گوادر کی اس ٹائم ریونی ہوتی سات سو ڈالر گوادر نیچرل پورٹ اس وقت ہوتا تھا وہاں سے گواہ سے لکڑیاں پوری ایکسپورٹ یہاں سے ہوتی تھی فیول یہاں سے سب جگہ سپلائی ہوتی تھی وہ سپلائی بھی ہمارے لوگوں کے پاس ہے ہمارے پشتوں کے حمل صاحب اگر امار نے جب بھی پرمیشن مانگی ہے میرے پاس دستاویزات ہیں سردار صاحب اس پہ ائرپورٹ ہے وہ ہمیں ہلی کے لیے پرمیشن ہمارے پرداداوں نے دی ہے شکریہ عمل صاحب میں اگر میں نے یہ میری معلومات غلط ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہوئے میرے کہنے کا مقصد وہاں کے لوگوں کی اور بلوستان کے لوگوں کی بلوستان کا مقصد آپ بلوستان نہیں ہے تو پھر تو میں نے غلط کہا ہے بلکل انہیں کی ہم آپ کا حق تسلیم کرتے ہیں جی منسٹر ریبنیو صاحب صاحب اس توجہ دلاؤ نوٹس کے حوالے سے جو بات تھی میں نے یہاں پر رکھی کہ یہ کوٹ کا فیصلہ تھا جو گورنمنٹ آف بلوستان یا منسٹری کے ڈومین میں نہیں آتی ہے انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا اختر جان نے کہا کہ جی یہاں سے انفلونس کیا گیا وہاں سے کیا گیا گورنمنٹ آف بلوستان نے انفلونس کر کے جو ہیں فل بورڈ میں جی اپیل دائر کی اور گورنمنٹ آف بلوستان کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے یہ ساری زمین کینسل ہوئی اور دوسری بات جو سردار صاحب نے کی میں بلکل سیکنڈ کرتا ہوں سردار صاحب کی بات کو کیونکہ گوادر کے اگر معاملات کو دیکھا جائے گوادر کے ساتھ وہاں کے جو اصل جو مطلب کہ جو زمین کے مالک ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے یہ بہت دفعہ زمینے الارٹ ہوئی سیٹل ہوا پھر کینسل ہوا اس میں اتنی خامیاں ہیں جناب سپیکر صاحب بلکل میں سردار صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے چند خاندانوں کو زمینے نوازا گیا دیا گیا مچھے بچارے آج تک وہی مچھلیوں والا حال ہے ان کا صبح کو جاتے ہیں رات کو اتنا کماتے ہیں کہ کھا کر سو جاتے ہیں اصل جو مالک ہیں وہ بچاروں کا حال درپدر ہے یہ تو ہر ڈسٹرک میں یہی ہے نا لوگ جو ہیں وہاں کے زمینوں کے مالک بن گئے ہیں اس کو دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے گوادر کی زمینیں جو ہیں وہ زمینداروں کی تھی سائل مچھے رہوں کا تھا سائل پہ آج بھی مچھے رہے ہیں زمینیں جو ہیں وہ زمینداروں کی تھی اور اس میں آج بھی زمیندار ہیں بدنیتی کی بنیاد پہ ایک منٹ سلیم صاحب ایک منٹ سلیم صاحب میں آپ کو صحیح بھو رہا ہوں گوادر کی آپ پرانے سلدے ریکارڈ چیک کر لیں گوادر کی زمینیں جو ہیں وہ زمینداروں کی تھی سائل پہ جو ہیں مچھے رہوں کا آکھ ہے جی بلوڈی صاحب ہزاروں زمیندار ہزاروں نہیں میں رکھا ہے اس طرح نہیں ہے سلیم صاحب جناب اس پیکر خیر یہ توجہ دلاو نوٹس ہے اس پہ جو ہے لمبی چیڑی چھوڑی پیس ہو رہی ہے میں آپ سے سپیشل پرمیشن مانگتا ہوں جناب اس پیکر جیس طرح ہمارے منسٹر ریوینیو صاحب نے جو وضاحت کی اس ایم بی آر کو ایک عدالت کی اختیارات حاصل ہیں عدالت میں جو بھی جائے جو بھی انڈویجوال ہو کہ میرے ساتھ جو ہے زمینوں کے حوالے سے اگر زیادتی ہوئی ہے تو وہ عدالت جو ہے خود بخود وہ اس پہ جو ہے وہ عرکت میں آتی ہے اور اس کو سنتی ہے اور اس پہ فیصلہ کرتی ہے بسکلی یہ تیر رکنی بینچ ہے اس ایم بی آر ہے ریوینیو ون ہے اور دوسرا بھی ہے بورڈا فرینیو ٹو تو فل بینچ بیٹھی ہوئی تھی اب بسکلی حکومت کا جو ریپ ہے وہ ڈیپٹی کمیشنر ہوتا ہے جی ڈی اے وہاں پہ ہوتی ہے اور جی پی اے تینوں جو ہے وہاں پہ جا کے فریق بنے انہوں نے کہا کہ جو سنگل بینچ عدالت تھی یا جو بورڈ تھی اس نے جو ہے وہ فیصلہ میرٹ پہ نہیں کیا ہے اس میں مالی فائیڈ انٹینشن ہے گورنمنٹ کے کہنے پہ جا کے وہ پھر زمین کینسل ہو گئی اگر جلابی سپیکر عمل صاحب کی بات بھی اپنی جگہ درست ہے سردار صاحب کی بات بھی اپنی جگہ درست ہے ریوینیو ڈیپارمنٹ کا موقف ٹھیک ہے دیکھیں گوادر کی زمینوں کے ساتھ جب سے وہاں پہ پورٹ کا اعلان ہوا ہے اور پورٹ جب بننا شروع ہوا ہے وہاں پہ پورے پاکستان میں جتنے بھی اسٹیٹ ایجنٹس ہیں وہاں پہ گوادر میں آئے اونے پونے داؤں پہ گوادر کی زمینوں کو بیچا اور یہ بات میں آپ کو سلیم صاحب کی سیکنڈ کرتا ہوں کہ گوادر کا جو اصل آنر ہے گوادر کے ماہیگیر ان بیچاروں کے پاس ایک اپنے گھر کے علاوہ ایک فٹ بھی زمین نہیں ہے ان کی ساری گزر بسر سارا ان کا معاملہ وہ سمندر سے ہے اور مچنیاں پکڑتے ہیں اور بیچتے ہیں اب دیکھا جائے چونکہ گوادر میں ماہیگریشن بہت ہوئی ہے دش سے بھی لوگ گئے ہیں دربت سے بھی لوگ گئے ہیں پنجگور سے بھی لوگ گئے ہیں باقی بلوستان سے بھی لوگ گئے ہیں جہاں جہاں سے بھی لوگ آئے ہیں ان کے پاس جو ہیں سینکڑو ایک کر زمین ان کے نام ہے کسی نے پٹواری کے ساتھ مل کے کوئی زمینہ لٹکی کسی نے کچھ اور طریقہ کر لیا اب بیچارہ اصل جو باشندہ ہے وہ بیچارہ رہ گیا اب ہمارے ایم پی اے صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ زمین زمینداروں کی ہے وہ ان کا کم مچھلی پکڑنا ہے یہ کون سی منطق ہوئی یہ اختر لانتنے کا جو اصل زمیندار ہے گوادر جو ہے وہ مچھروں کا ہے اگر اس پہ میری بات مقبل ہونے در جنابی سپیکر زمینداروں کے پاس اپنی سارا دے ریونیو کا ریکارڈ ہے ابھی اسے نہیں ہزاروں سار سے لوگ یہاں پر بس رہے ہیں ہزاروں سار سے ان کے پاس ریکارڈ ہے مولیدہ کی زمینوں کا ریکارڈ زہور صاحب کے پاس پاکستان بلنے سے پہلے کیون کی فیملی کے ہماری زمینوں کا ریکارڈ پاکستان بلنے سے پہلے کیا ہمارے پاس جن کی زمینیں ہیں جن زمینداروں کی ہیں اس کی ہیں جو مچھروں کی زمینیں ہیں جائداد ہیں وہ ان کی ہے سلیم صاحب ہی غلط فرما رہے دیکھیں جنابی سپیکر میری بات مکمل میری جنابی سپیکر یہ پالیمانی روایت پر ایک بندہ بول رہا ہوتا دوسرا کھڑا کے بول رہا ہے اب میری بات مکمل ہو رہا دیں پھر جس نے بولنا ہے بولے پوائنٹ آف آنڈر پر جنابی سپیکر دیکھیں ہر حکومت نے جو ہمارے پریڈر سے سرز ہیں سارے حکومتوں نے جو ہے گوادر کے لوگوں کے ساتھ جاتی کی کسی نیا کے سٹیلمنٹ کی پٹواری کے ساتھ مل گیا تحصیل دار کے ساتھ ملا زمینی اپنے نام پہ کی گوادر کے لوگوں نے احتجاج کیا سرسلہ ہوا چیزیں پر کلوز ہو گئی اس کے بعد دوسری حکومت آئی اس نے جو ہے گوادر کے لوگوں کو انصاف دلانے کے لئے دوسری انکواری بٹھا دی پھر اس نے یہ کیا کہ اپنے نام پہ زمینیں کر دی اور باقی گوادر والوں کو انہوں نے چھوڑ دیا اگر آپ لوگوں نے اسمبلی سمجھتی ہے چونکہ گوادر سب سے پہلے گوادر کے لوگوں کا ہے گوادر کے لوگوں کی ملکیت ہے وہاں کے مچہروں کا ہے وہاں کے زمینداروں کا ہے وہاں کے لوگوں کا ہے اس کے بعد اس کی بھی بلوچستان کی ملکیت ہے بلوچستان کی زمین اتنی سستی نہیں ہے کہ آپ اس کو انداروں پہ بیچیں اگر اس پہ کوئی کمیٹی بناتے ہیں یا کوئی اور پروپ کرتے ہیں لیکن نہ کہ پھر آپ کو جو ہے جب سے پورٹ بننے کا اعلان ہوا ہے اس وقت سے لے کے till now پھر سب کی انکواری کرنی پڑے گی پھر سب کو بٹھانا پڑے گا کس کے پاس کتنی زمین گئی ہے اور کس وجہ سے گئی ہے اور کیسے گئی ہے ریوینی روکارڈ میں کیا کہتے ہیں ریوینی روکارڈ جو ہے اس سے پہلے آیا اس کے پاس اتنی زمین تھی یا اب جب سٹلمنٹ کے پاس اتنی زمین آ گئی ہے یا اس کے پاس وہ جو بارانی کیت ہوتا ہے یا جو وہاں پہ اگریکلچر لینڈ ہے اس حوالے سے کتنی زمین اس کو لٹکی گئی ہے کتنی زمین اس کے نام پہ کر دی گئی پھر ایک ایک چیز دیکھنی پڑے گی اور میری گزارش کی ہے ایک بندے کو آپ ملائن نہیں کر سکتے کوٹ انوک ہوا کوٹ بیٹھ گئی پھر گورنمنٹ کو پہل سلا اس نے اپیل کیا اور یہ جو ہے گورنمنٹ کو اپ کریڈٹ دے اس نے جا کے ایک بڑی زیادتی ہونے سے بچا دیا بلکہ یہ نہیں جو پرانی الارٹمنٹس تھی وہ ساری کینسل کر دی اور گورنمنٹ گئی ہے تو میرا آپ سے اسیمبلی سے یہ کہنا تھا